اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے جس پر دعا پہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے جیسے ہی نوشیرمہ فون بند کرتا ہے اور اسے ایک فون آتا ہے جس پر بتایا جاتا ہے کہ بابا سائن کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے وہ ہوسپیٹل میں ایڈ میر تھے جس پر نوشیرمہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ گھر واپس آتا ہے اور دعا کو بتاتا ہے اور کہتا ہے بابا سائن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے وہ دو تین دن سے ہسپٹل میں ایڈمیر تھے وہ ضد کر کے گھر واپس آئے ہیں جس پر دعا بھی پریشان ہو جاتی ہے اسے نوشیروہ کہتے ہیں مجھے حویلی جانا ہوگا جس پر دعا کہتے ہیں میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی لیکن نوشیروہ اسے منع کر دیتا ہے اس کے منع کرنے کے باوجود دعا اسے ضد کرتی ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی جس پر نوشیروہ اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے حد تک کہ دعا یہ بات جانتی ہے کہ وہاں پر نوشیروہ کی پہلی بیوی کشمالا بھی موجود ہوگی لیکن کشمالا کو دعا کو دیکھ کر زیادہ خوشی نہیں ہوگی وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے لیکن دعا اسے ڈھٹ کر مقابلہ کرے گی ادھر صرف راز جس کے دماغ میں ہر ٹائم کوئی نہ کوئی شیطانی کام چلتا رہتا ہے اب وہ سوچتا ہے آخر نوشیروہ کی بیوی کون ہے جس کے نام پر وہ اتنی جائدات کر رہا ہے وہ آفیس کے ایک کلیک سے کہتا ہے یہ امیر لوگ کچھ ہوتے گدے سے ہیں یہ انکم ٹیک سے بچنے کے لیے اپنی جائدات کا کچھ حصہ اپنی بیوی کے نام کر دیتے ہیں کیونکہ جب بیوی اس کی تو پیسہ بھی اس کا اسی طرح وہ ہاتھ دو کر پیچھے پر چکا ہے نوشیروہ کی بیوی کے جو کہ یہ ابھی نہیں جانتا کہ اس کی بیوی آخر ہے کون وہ اس کے گھر تک پہنچ جاتا ہے ملنا ہے جس پر وہ منع کر دیتے ہیں اور سرفراز کہتے ہیں میں ملے بغیر نہیں جاؤں گا جس پر گارز دعا کو فون کرتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں آپ سے کوئی ملنے آیا ہے جس پر دعا اس کا نام پوچھتی ہے اور وہ بتاتا ہے میرا نام سرفراز ہے یہ بات سن کر دعا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور ونڈو سے دیکھتی ہے جیسے ہی وہ دیکھتی ہے اسے سرفراز کھڑا نظر آتا ہے سرفراز کو دیکھتے ہیں اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے کہ آخر اس یہ یہاں تک کیسے پہنچا اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے سرفراز جس کی عادت اتنی شیطانی ہے کہ جیسے ہی اس کا بہنوئی اس کے گھر میں اس کی بہن سے ملنے آتا ہے تو اس سے ایسی ایسی باتیں کرتا ہے کہ اسے غصہ آ جاتا ہے سرفراز تو اس سے بھی زیادہ غصہ کا تیز ہے وہ اس کا گریبان پکڑ لیتا ہے تمہاری حمد کیسے ہوئی مجھ سے ایسے بات کرنے کی مجھے تو لگتا ہے یہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بہن کا گھر خراب کر دے گا